دوستو مدھوم ہے ایک ایسا روگ ہے یعنی کی سگر ایک ایسا روگ ہے جس میں ڈوکٹر وینیا چکتسک ویوش ہو جاتے ہیں اور خون میں شکر کم کرنے کی دوائے انسولیشن کے انجیکشن لگوانے کا سجھاؤ دیتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ایشی چکتسک سے روگی ان دواؤں کا آدھی ہو جاتا ہے اور اسی کے چلتے چلتے میں آپ کے لئے پروڈیکٹ لایا ہوں جس کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرتا ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدھوم ہے شگر سے ہونے والے دوس پر بھاؤ یعنی کی اگر آپ کو سگر ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کیا دوس پر بھاؤ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ کا پیشاب زیادہ آنا یہ بھی ایک سگر کی لکشن ہے مامائی کی لکشن ہے یا پھر وزن کم ہونا دن پہ دن یا پھر دوستو ادھک پیاس لگنا یا پھر دوستو بھوک ادھک لگنا یا پھر دوستو بدن میں سرم میں درد ہونا یا پھر دوستو گھاؤں کا ٹھیک نہ ہونا یا پھر دوستو چڑچڑا پن آنا یا پھر دوستو توشاوے مطمارگ میں شنکرمن ہونا اس میں بھی سگر کے لکشن دیکھے جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو پاشن تند کی گڑ بڑی ہونا اس میں بھی مدھو مہے کے بہت لکشن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آنکھوں میں دھنلاپن ہونا اس میں بھی بہت مدھو مہے اپنا شہیوگ لے شکا ہے یعنی کی جب آنکھوں کی روسنی دن پہ دن گھٹنے لگتی ہے تو پھر کوئی اپنا سگر ٹیشٹ کراتا ہے تو اس کا نائنٹی نائن پرشنٹ اب تک شگر ہی نکلا ہے جی ہاں دوستو توشا میں روخاپن اہم خجلی ہونا یا پھر دوستو تھکاوٹ و کمزوری محسوس ہونا یہ بھی مدھو مہے کے لکشن ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو پروشتہ و شکتی میں شینطہ ہونا یا پھر دوستو گردے کی کمزوری ہونا یا پھر دوستو کاریوں کا بھول جانا یعنی کی کچھ کچھ چیز آپ رکھ کر بھول گئے ہو یا پھر دوستو گھبرات رہنا یا پھر حدے کی کمزوری ہونا یعنی کی دل کی کمزوری ہونا یہ بھی سگر کی لکشن ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ لکشن ہے اور آپ ان لکشن کو ٹھیک کرنا شاتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرے گا یہ ہے پروڈیکٹ جی ہاں دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ مدھو مہے میں یوز کر سکتے ہو یعنی کی مدھو مہے کو ٹھیک کرنے میں آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد دوکٹر دوائیہ دیتا ہے کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان